بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہر جمعے رات کو ہماری یہ ویڈیو آتی ہے جی جس میں ہم اس چیز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ابھی ہمیں ریال پاکستان بھیج دینے چاہیے یا چند دن ویٹ کر لینا چاہیے یا بھائی ایسا نہ ہو کہ ہم چند دن ویٹ کر لیں اور ابھی جو ریٹ ہے ریٹ اس سے بھی کم ہو جائے بعد میں نقصان ہو جائے تو اس کے مطلق ایک شورٹ سی میں یہ ویڈیو آج شیئر کر دوں گا بیسکل یہ آتی تو ہماری یہ ویڈیو ہر جمعے رات کوئی آج بھی جمعے راتی ہے لیکن اکثر لانگ ہوتی ہے لمبی ویڈیو ہوتی ہے لیکن آج شورٹ سی میں آپ کو ایک دو باتیں شیئر کروں گا اس ویڈیو میں دیکھیں میں ابھی ایک چیز کلکولیٹ کر رہا تھا سب سے پہلے ویسے پاکستان میں اس وقتا جو آپ کو پتا ہے الیکشن کے باہر جو کھچڑی پکی ہوئی ہے پہلے تو وہ سننے میں آرہا تھا کچھ دو تین جماعتیں مل کے وزیر اظم بنا رہی ہیں اور ابھی میں کچھ نیوز دیکھ رہا تھا کہ پی ٹی آئی اور ہو سکتا ہے پپل پارٹی یہ دونوں مل کر سامنے آجائے یار کھجڑی پکی ہوئی ہے کوئی سمجھ نہیں آرہا ہے کون وزیر اظم آرہا ہے ابھی تو کوئی کنفرم ہی نہیں ہے نہ مو ہے نہ سر ہے اگر سیدھی بات کروں تو برحال جی اگر ہم ریال ریٹ کے مطلق بات کر لیں تو میں ابھی ایک چیز کلکولیٹ کر رہا تھا وہ یہ جیسا آپ نے تھمڑنے میں پڑھ لیا کہ اس وقت اگر دو لاکھ روپے آپ نے پاکستان بھیجنا ہو تو اس وقت آپ کو ستائیس سو پندرہ ریال تقریباً تقریباً آپ کو اس وقت بھیجنے پڑیں گے تو آپ کا دو لاکھ روپے پاکستان میں جائے گا یہ بات آپ کے ساتھ کیوں شیئر کر رہا تھا سن لیں ابھی ویسے اس میں میں نے ویڈاوٹ فیس ہے آپ کو پتہ ہے اکثر بینک فیس نہیں لے رکھے ہیں تئیس ریال تو آپ بھی کوئی ایسا بینک سہی پیسے بھیجیں جو فیس نہیں کرتا ہے کیوں بھائی چلو کوئی دو تین ہزار پاکستانی روپے کے حساب سے نال ساتھ میں مل جائے گا اور ورنہ تئیس ریال پچیس ریال وہ ہم کو علیہ دے فیس دینی پڑے گی مختلف بینک کبھی فیس نہیں لے رکھے ہیں برحال جی ستائیس سو پندرہ بیس ریال میں اس وقت دو لاکھ روپے پاکستان میں جا رہا ہے ٹھیک ہے ابھی یہ آپ کو میں ریٹ کلکولیٹ کر کے کیوں بتا رہا تھا سن لیں ایک تو آج یہ بھی نیوز چڑھ رہی ہے جی کہ پاکستان میں پٹرال اور ڈیزل دوبارہ سے مہنگی ہو رہے ہیں گیس دوبارہ مہنگی ہو رہی ہے بجلیز دوبارہ مہنگی ہو رہی ہے کیوں آئی ایم ایف کی طرف سے بھئی ڈنڈا لگا ہوا ہے وہ بور رہے ہیں یہ چیزیں مہنگی کرو تو ہم آگے معاہدہ چلائیں گے ورنہ خلص ٹھیک ہے دوسری طرف ڈالر کا ریٹ جو آج کا وہ تقریباً آج پھر ڈالر میں پانچ سات پیسے کا اضافہ ہوا اور دو سو اناسی روپے چالیس پیسے کے راؤنڈ میں ڈالر کا ریٹ بھی جا چکا ہے ڈالر آپ بھئی ریال خود بخود آپ ہوگا یہ کنفرم ہے اوپن مارکیٹ پاکستان کی بھی آپ کو میں سچویشن سورٹ سی بتا دوں وہاں پر اگر ڈالر اس وقت دو سو اناسی روپے چالیس پیسے ریٹ ہے تو دو سو اکاسی سے بیاسی کے اراؤنڈ میں اوپن مارکیٹ میں دو تین روپے مہنگا ہی آپ کو ملے گا اوپن مارکیٹ کا یہ ریٹ آپ کو بتا رہا ہوں میں اچھا دو لاکھ اس وقت آپ بھیجیں گے 2715 کے تقریباً اراؤنڈ میں آپ کا بنے گا اگر آپ نے تھپنیل میں یہ بھی پڑھ لیا کہ بھئی ریال ریٹ کیا 85 85 پر جائے گا دوبارہ تو جی دیکھیں جو صورتحال اس وقت سامنے آ رکھی ہے جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں اس میں مجھے لگتا ہے ریال میں ہو سکتا ہے ہو نہیں سکتا ہے مجھے خود سے یقین ہے کہ ریال میں آنے والے دنوں میں اضافہ سامنے آ رکھا ہے ساف سی لی بات ہے ہاں ہر بندے کی اپنی رائے ہے ہر بندے کی اپنی سچویشن ہے ہر بندہ اپنی رائے مجھے کمیٹ پہ بھی دے سکتا ہے میرا یہ ماننا ہے آنے والے دنوں میں ریال میں اچھا کاسا اضافہ دیکھنے کو ملے گا اگر کسی پردیسی بھائی کے پاس مثال کے طور پر بھائی دس ہزار ریال پڑے ہوئے ہیں میں نے آپ کو دو لاہ کی کلکولیٹ کر کے بتائی ہے جو کہ ستائیس و پندرہ ریال بنتے ہیں اگر کسی پردیسی بھائی کے پاس دس ہزار ریال پڑے ہوئے ہیں تو دیفنیلٹی بات ہے میرا یہ ماننا ہے کہ آنے والے دنوں میں مثال کے طور پر ایسا نہیں ہے کہ دو تین واہ نہیں آنے والے پانچ ساتھ دس پندرہ دن کے اندر اندر اس بندے کو جس کے پاس دس ہزار پڑے ہیں اس کو اگر ریال تین چار یا پانچ روبے تک بڑھا تو بی چالیس سے پچاس ہزار کا فائدہ ہو سکتا ہے کنفرم بات ہے یہ بات اپنے زہر سے نکال دیجئے گا کہ ریٹ نیچے آجے گا میرے پاس دس ہزار پڑے ہوئے ہیں تی میرے پاس ریٹ نیچے گر جگا اور مجھے بیس تیس ہزار کا نقصان ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا آپ کو آنے والے دنوں میں یا تو بھائی تیس چالیس پچاس ہزار کا فائدہ ہوگا یا آپ کے یہی جو ریٹ ہے اس میں یعنی کہ اس میں پانچ دس بیس تیس پچاس بھائی ملے گئی کم نہیں ہوگا یہ کنفرم بات ہے یہ میں آپ کو دس ہزار کی مثال دے رہا ہوں باغی دو لاکھ اس وقت ستائیس سو پندرہ ریالگہ بن رہا ہے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے ستائیس سو ریالگہ بھائی دو لاکھ دس بننا شروع ہو جائے یا دو لاکھ بیس بھی بن سکتا ہے یہ تو ریٹ کے اوپر ہے برحال میرا یہ ماننا ہے یہ ویڈیو کلاس میں یہ بتاتا چلوں کہ آنے والے دنوں میں ریال میں اضافہ دیکھنے کو بھی لے گا